موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی ونسلیم علی رسول کریم اما بعد کبھی کبھی ہم اپنے بھائیوں سے معمولی معمولی باتوں پر اس قدر بدگمان ہو جاتے ہیں کہ دعا سلام چھوڑ دیتے ہیں قطع تعلق کر لیتے ہیں شادی بیعہ میں شرکت چھوڑ دیتے ہیں جنازے میں شرکت نہیں کرتے بیمار ہو جاتے ہیں تو عیادت کے لیے بھی نہیں جاتے اور کبھی کبھی یہ سلسلہ اتنا دراز ہو جاتا ہے کہ دس پانس سال بھی اس میں گزر جاتے ہیں لیکن ہمیں اپنے بھائیوں سے تعلق جوڑنے کی فکر نہیں ہوتی دراصل یہ شیطان کا ایک اسلحہ ہے جس کے ذریعہ وہ بندوں پر حملہ زن ہوتا ہے بدگمانی شیطان کے خطرناک ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے اس لیے بدگمانی کو دلوں میں پنپنے نہیں دینا چاہیے اس کی جڑوں کو کاٹنے کی فکر ہونی چاہیے اس لیے اللہ جللہ شانہو نے بدگمانی سے ڈرائیا ہے یا ایوہ الذین آمن اجتنبوا کثیرم من الزن ایمان والو بہت زیادہ بدگمانی سے بچو اس لیے کہ بعض بدگمانی وہ گناہ کا کام ہے شیطان اس موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کوئی معمولی چیز بھی ملے وہ ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے بدگمان کر دے بیوی کو شوہر سے کر دے شوہر کو بیوی سے کر دے دوست کو دوست سے بدگمان کر دے بیٹے کو باپ سے بدگمان کر دے باپ کو بیٹے سے بدگمان کر دے ہمیں اس کا حل تلاش کرنا چاہیے بدگمانی کو ختم کیسے کیا جائے آئیے میں آپ کو حل بتاتا ہوں امام ابن سیرین فرماتے ہیں آپ کو اپنے کسی بھائی سے کوئی تکلیف اگر پہنچے کوئی ٹھیس پہنچے تو اس کے لیے عذر تلاش کرو کیسے عذر تلاش کریں گے آپ اپنے دل میں یہ سوچو کہ شاید میرا بھائی کسی ٹینشن میں رہا ہو کسی وجہ سے اس نے یہ بات کہہ دی ورنہ وہ میرے بارے میں ایسا تبصرہ نہیں کر سکتا میرے بارے میں ایسی بات نہیں کر سکتا میرے بارے میں یہ سوچ نہیں سکتا اپنے دل کو منائیے اس کے لیے عذر تلاش کیجئے اور اگر عذر نہ ملے فَإِن لَمْ تَجِدْ لَهُ عُذْرًا فَقُلْ لَعَلَّ لَهُ عُذْرًا لَمْ أَجِدْهُ تو اپنے دل میں یہ کہیے شاید اس کے ساتھ کوئی مجبوری رہی ہو لیکن میرا دماغ وہاں تک نہیں پہنچ رہا ہے میرے دماغ کی رسائی وہاں تک نہیں ہو رہی ہے لیکن ضرور اس کے ساتھ کوئی مسئلہ رہا ہوگا بڑا ورنہ وہ میرے بارے میں ایسی بات نہیں کہہ سکتا آدمی کا دل یوں ہی صاف ہو جائے گا اللہ اکبت کتنی بڑی بات بتائی گئی ہے لیکن ہمارا معاملہ الٹا ہے کوئی ہمارے ساتھ اگر بھلائی بھی چاہتا ہے تو ہم اس کو برائی پر محمول کر لیتے ہیں کسی مسلمان کے لیے حلال اور جائز نہیں اپنے بھائی سے کوئی کلمہ اگر سنتا ہے تو اس کے بارے میں برا گمان کرے اگر وہ اس کو اچھی چیز پر محمول کر سکتا ہے تو اس کو اچھی چیز پر محمول کرے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اسے وہ برائی پر اس کو محمول کرے یہ سلوشن ہے ایک سلوشن میں آپ کو اور بتاتا ہوں تعلقات کو خوشگوار بنانے کے لیے اور بدگمانیوں کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے کہ آدمی اپنے بھائی سے کہہ دے چلو بھائی میں ہی قصوروار ہوں میں چھوٹا ہوں آپ بڑے ہیں کبھی کبھی اس کی لڑائی ہوتی آنا کی لڑائی ہوتی آدمی جب اپنے آپ کو چھوٹا مان لیتا ہے اپنا قصور مان لیتا ہے تو سامنے والا لا محالہ جھک جاتا ہے اور جھک کے اس کو گلے لگا لیتا ہے اللہ حافظ چلی ہمارا قصور ہے میں ہی غلطی پہ تھا آئیے پھر سے ملتے ہیں اور سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں سے دعا سلام بند نہ کریں سلام سے دلوں سے نفرت کا خاتمہ ہوتا ہے عداوت دشمنی کا خاتمہ ہوتا ہے محبت کی پھول کھلتے ہیں اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افش السلام بینکم سلام کو عام کرو اس لئے کہ یہ جنت میں لے جانے والی چیز ہے یہ دلوں سے قدورات نفرات بغض حسد بدگمانی کو ختم کرنے والی چیز ہے اس سے دلوں میں محبت پھیلتی ہے تو ضرورت ہے کہ ہم بدگمانیوں کو ختم کریں اپنے تعلقات کو استوار کریں اپنے تعلقات کو خوشگوار بنائیں اور اپنے بھائیوں کو گلے سے لگائیں اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی موسیقی